ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ناراض ہے اور لخنو کے ڈی ایم اور پولیس کمیشنر کو آج چھٹی کے دن صبح دس مجھے کوٹ میں حاضر ہونے کے لئے کہا گیا ہے چھتر سال کے پورو آئی پی ایس عدیقاری شرون رام داراپوری ساماجی کارکرتہ صدف جعفر کلاکار دیپک کبیر وکیل محمد شوہب اور ایسے ہی ستاون لوگوں کو لخنو ہنسا کا ذمہ دار بتاتے ہوئے پرشاسن نے جگہ جگہ پوسٹر لگائے تھے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو آگزنی، توڑھکوڑ اور سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا دوشی بتاتے ہوئے ایک کروڑ پچھمن لاکھ روپے ہرزانہ بھرنے کے لئے کہا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر سمپتی کرک کرنے کی چیتاونی دی گئی تھی اب اسی پوسٹر پر علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے سخت ناراضگی جتائی ہے چیف جسٹس گوویند ماتھر نے پوسٹر پر سوتہ سنگیان لیتے ہوئے یوگی سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے چیف جسٹس نے پوچھا ہے کہ آخر کار کس نیم کے تحت یہ پوسٹر لگائے گئے ہائی کورٹ کی ناراضگی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ رویوار یعنی چھٹی کا دن ہونے کے بعد بھی کوٹ نے لخنوں کے پولس کمیشنر اور ڈی ایم کو صبح دس بجے عدالت میں حاضر ہونے کا آدیش دیا ہے چیف جسٹس گوویند ماتھر اور جسٹس رمیش شنہ کی ڈیویشن بینچ اس معاملے کی سنوائی کرے گی یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال انیس دسمبر کو اتر پردیشی داردھانی لخنوں میں ناغرکتہ قانون کے خلاف ہنسا ہوئی تھی جس میں بڑے پیمانے پر سرکاری سمبتی کو نقصان پہنچایا گیا اسی ہنسا کے بعد سی ایم یوگی نے دنگائیوں سے وصولی کا اعلان کیا تھا ویپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ لخنوں ہنسا پر عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے جس طریقے سے لوگوں کے پوسٹر لگائے گئے وہ بدلے کی کاریوائی ہیں اور لوگوں کو بددام کرنے کی کوشش بھی ویپکش کے مطابق سرکار ان لوگوں کی آواز دبانا چاہتی ہے جو ناغرکتہ قانون کے خلاف مکھر رہے ہیں دنگوں میں یوگی خود شامل رہے ہیں ایک درجن سے زیادہ دنگوں میں خود وہ نامجد رہے ہیں جس میں لاکھوں کی سمپتی لوگوں کی برباد ہوئی ہے اس کا پھر کون لے گا اس کا بھی تو ان کو پہلے دینا چاہیے جیسے کانپور میں جو انہوں نے نوٹی جاری کیا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کو لے کر کے ہائی کوٹ گئے اس پہ اسٹے لگ گیا ہے یہاں پر بھی یہ ہوگا سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے کسی بھی نینے پہ اگر کوٹ اسٹے لگا دیتا ہے تو پھر اس کی ویہدتا پر سوال اڑ جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کسی بھی سٹیٹ کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ اپنے ناغرکوں کی پہچان اس طرح سے پردرشت کرے ان کے نام پتوں کے ساتھ جس دیش میں لنچنگ ہونے لگی ہے جس دیش میں لوگ صحیح گلہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جس دیش میں واتس اپ یونیورسٹی سے فیصلے لیے جا رہے ہیں ایسے میں اگر یہ ہوگا تو یہ بہت ہی یہ اسٹیٹ کے لیول کی چیز نہیں ہے یہ ڈیموکریٹک بھی نہیں ہے اللیگل ہے اور خطرناک ہے اور اس وقت پوزہ انکاری دینے کے لیے ہمارے سوادتہ رنویر جوڑ گئے ہیں سیدھا ان کا روک کریں گے رنویر مجھے ایک بات بتائیے ہائی کوٹ جس طرح سے ناراض دکھائی دے رہا ہے اس سے یوپی سرکار کی مشکلیں بڑھ تو نہیں جائیں گے جی دیکھیں بڑا سوال یہ ہے جس طریقے سے پوزہ لگائے گئے ہائی کوٹ نے سوو موٹو لیتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے ڈی ایم اور پولیس کمیشنر دونوں کو بلائیا ہے ایک وکلپ ہے کہ اگر اگر نہیں پیش ہو پاتے تو وکیل کے ذریعے اپنا جواب پیش کریں گے میں آپ کو پیچھے وہ تصویر دکھا دوں جو پوزہ لگائی گئے ہیں یہ لکھنو کا دس نبی چہرہ ہے اور اس دس نبی چہرہے کے پیچھے جو سامنے پوسٹرز لگے ہیں اس میں جو سب سے آپتی جنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آروپی ہیں ان آروپیوں کے نام کے ساتھ ان کے پیتا کا نام اور مکار نمبر کے ساتھ ان کا جو پتا ہے وہ لکھا گیا ہے یہ سبھی لوگ آروپی ہیں میں بار بار اس بات کو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ ابھی کوٹ میں ہے کوٹ کو تیہ کرنا ہے کہ آخر جو لوگ چنہت کیے گئے ہیں ان لوگوں کی بھومی کا تھی یا نہیں تھی سرکار اپنا پکش رکھے گی اور بتائے گی کہ آخر کس طرح ان کی بھومی کا تھی یہ ساری پرکریہ آبھی چل رہے ہیں اور اسی بیچ میں لکھنو کا جو پرشاشن ہے اس نے دیکھے زلہ پرشاشن اور لکھنو پولیس دونوں کے طرف سے یہ جو پوسٹر ہے وہ لگائے گے اور ایک دو چوراہوں پر نے لکھنو کے ہر بڑے چوراہے پر تو آج کوٹ سنوائی کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ آخر آپ نے لگایا ہے تو کیوں لگایا ہے جب آملا آبھی سب جو ڈیشن جی رنویر آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے آگے بھی اور اس بڑی خبر پر آپ نے درشکوں کو بھی آگے جانکاری دیتے رہیں گے نیوز چینل اتیحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان منتری سیریز 2 شنیوار رات دس بڑے شنیوار رات دس بڑے